ال ڈی اے میں کرونا کے نام پر تمام تر غیر قانونی اقدامات کے باوجود شہیوں کا داخلہ بند کر کے ملازمین کو کرونا کے وار سے بچایا نہ جھا سکا نہ ہی ملازمین کی سو فیصد ٹیسٹنگ عمل میں لائے گئی بلکل ملازمین کی ٹیسٹنگ کرنا تھی جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں دورے نیاب بتائے گا ابھی تک تو ٹیسٹنگ کا عمل بھی مکمل نہیں ہو سکا جی بلکل ال ڈی اے پنجاب میں ایک واہی دیدارہ ہے جس میں کرونا ایسٹنگ کی عمل اور نفاظ پر ناکامی کے بعد اس کا تمام تل ملوہ شہریوں پر ڈال دیا گیا ہے اور بجائے کہ ال ڈی اے اس چیز کو اکنالج کرتا اور اپنی غلطی کو مانتا اور اس کی صلاح کرتا کہ ال ڈی اے میں اس وقت سترہ سے زائد کنفرم کیسز جبکہ درجنوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر کرونا کی علامات ہیں لیکن اس چیز کے بلکل ہی اولٹ انہوں نے اپنی غلطی کے اطراف کرنے کی بجائے اور کرونا ایسٹنگ پر ہنڈر پرسنٹ عمل درامت کرنے کی بجائے شہریوں کا داخلہ بند کر دیا ہے جو کہ ال ڈی انتظامی کے اپنی ایک ناکامی دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے ال ڈی اے کے اندر اس وقت بھی ہنڈر پرسنٹ کرونا کے ٹیسٹ نہیں کرائے جا سکے اور ٹیسٹ نہ ہونے سے کون کتنی علامات لے کے پھر رہے ہیں کس کے اندر علامات ہیں کس کے اندر علامات نہیں ہیں اس کا بھی ادراک نہیں کیا گیا سارا دن ال ڈی اے کے باہر شہری جو ہیں وہ بحث تقرار کرتے نظر آتے ہیں ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا ذرائع کے مطابق ال ڈی اے کے اپنے افسران اپنے ملازمین تو سفارشوں کے ساتھ ون ونڈو پر درخواستیں جمع کرا لیتے ہیں بغیر اپائٹمنٹ کے لیکن اپائٹمنٹ والے شہری جو ہیں وہ سارا دن ال ڈی اے کے دفتر کے بعد سڑکوں پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں شہری کو کہنا یہ کہاں کا اصول ہے کہ وہ تو باہر رہے ہیں اندر ال ڈی اے کے تمام افسران ملازمین دفتر میں بیٹھ کے مجمع بھی لگائے رکھیں ملتے بھی رہیں اور ٹیسٹ بھی نہ کرائیں اور یہ ڈراما کیا جائے کہ کرونا ہے کرونا ہے کرونا پھیل رہا ہے کرونا کے وجہ سب کچھ ہو رہا ہے ایل ڈی اے نے وزیرالہ پنجاب سے بطور شیئرمن ایل ڈی اے اس پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی دورے نیا بہت شکریہ ملازمین کی سو فیصد ٹیسٹنگ عمل میں لائے گئی بلکل ملازمین کی ٹیسٹنگ کرنا تھی جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے دورے نیا اب ہمارے ساتھ موجود ہیں دورے نیا بتائے گا ابھی تک تو ٹیسٹنگ کا عمل بھی مکمل نہیں ہو سکا جی بلکل ایل ڈی اے پنجاب میں ایک واہی دیدارہ ہے جس میں کرونا ایسٹنگ کی عمل اور نفاظ پر ناکامی کے بعد اس کا تمام تل ملوہ شہریوں پر ڈال دیا گیا ہے اور بجائے کہ ایل ڈی اے اس چیز کو اکنالج کرتا اور اپنی غلطی کو مانتا اور اس کی صلاح کرتا کہ ایل ڈی اے میں اس وقت سترہ سے زائد کنفرم کیسز جبکہ درجنوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر کرونا کی علامات ہیں لیکن اس چیز کے بلکل ہی اولٹ انہوں نے اپنی غلطی کے اطراف کرنے کی بجائے اور کرونا ایسٹو پیس پر ہنڈر پرسنٹ عمل درامت کرنے کی بجائے شہریوں کا داخلہ بند کر دیا ہے جو کہ ایل ڈی انتظامی کے اپنی ایک ناکامی دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے ایل ڈی اے کے اندر اس وقت بھی ہنڈر پرسنٹ کرونا کے ٹیسٹ نہیں کرائے جا سکے اور ٹیسٹ نہ ہونے سے کون کتنی علامات لے کے پھر رہے کس کے اندر علامات ہیں کس کے اندر علامات نہیں ہیں اس کا بھی ادراک نہیں کیا گیا سارا دن ایل ڈی اے کے باہر شہری جو ہیں وہ بحث تقرار کرتے نظر آتے ہیں ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کے اپنے افسران اپنے ملازمین تو سفارشوں کے ساتھ ون ونڈو پر درخواستیں جمع کرا لیتے ہیں بغیر اپائٹمنٹ کے لیکن اپائٹمنٹ والے شہری جو ہیں وہ سارا دن ایل ڈی اے کے دفتر کے بعد سڑکوں پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں شہری کو کہنا یہ کہاں کا اصول ہے کہ وہ تو باہر رہیں اندر ایل ڈی اے کے تمام افسران ملازمین دفتر میں بیٹھ کے مجمع بھی لگائے رکھیں ملتے بھی رہیں اور ٹیسٹ بھی نہ کرائیں اور یہ ڈراما کیا جائے کہ کرونا ہے کرونا ہے کرونا پھیل رہے کرونا کے وجہ سب کچھ ہو رہے ایل ڈی اے نے وزیرا اللہ پنجاب سے بتاؤ اور شیئر مین ایل ڈی اے اس پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی دورنیا بہت شکریہ